حضرت محترم دعا گو ہوں کہ رب کائنات حضور قبل عالم تاجدار عبد پوری رحمد اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی اس مرکزی جامعہ مسجد میں حاضری کے صدقے سے اور قبلہ پیر صاحب کی مجودگی رب کائنات جس طرح ہمیں ایک روزے سے نوازا گیا خدا ایسے ہی زندگی میں ہمیں بار بار ماہ سیام کی برقات اثر کرنے کی خدا تفیق عطا فرمائے اور جن حباب نے ماہ سیام کی فیوز کو حاصل کیا اور جو ان رحمتوں سے بہرہ ور نہ ہو سکے دعا گو ہوں کی رب کائنات انہیں بھی آنے والی زندگی میں ماہ سیام کی برقات حاصل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور وہ اپنی زندگی میں آج اتنے بڑے اجتماع کے اندر کم از کم دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو کر کے اٹھیں کہ مالک تیری سرزمین پہ ہم چلتے رہے لیکن ماہ سیام کی برقات ہم جو ہیں ان کو نہ سمیٹ سکے مالک آج کے بعد ایک ولی کامل کی مسجد میں آدھے مصمم کر کے اٹھیں گے کہ آج کے بعد ہم کبھی روزہ ترک نہیں کریں گے اور آج کے بعد کبھی جو ہے وہ نماز کو ترک کرنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے حضرت محترم قرآن کریم فرقان حکیم کے دامن سے سورت العالیٰ کی آیاء مقبار کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے میں انتہائی اختیار کے ساتھ صرف اس کے حوالہ سے چند باتیں آپ حباب کی گوشت کو دار کروں گا رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میرشاد فرمایا ہے بے شک وہ انسان کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے جو اپنے نفس کا تذکیہ کر لیتا ہے وَذَقَ رَسْمَ رَبِّهِ اور اپنے رب کا ذکر کرتا ہے فَصَلَّا پھر وہ پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے خدا فرماتا ہے کہ بلکہ تم تو ایسے لوگ ہو جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے رب کائنات نے دوسرے حصے میں ارشاد فرما دیا کہ حقیقت اس زندگی کی نہیں ہے یہ فقط عقس ہے حقیقت کچھ اور ہے فرمایا وَالْآخِرَتُ خَيْرٌ جو آخرت ہے وہ بہت بہتر ہے وَأَبْقَا اللہ فرماتا ہے صرف بہتر ہی نہیں ہے بلکہ وہ باقی رہنے والی ہے یہ زندگی فنا ہونے والی ہے اس کو ہم نے چند لمحات کے بعد اور چند وقت کے بعد کسی نے ساٹھ سال کسی ستر سال حد سو ہزار سال کے بعد اس جہان کو چھوڑ کر لوگ چلے جائیں گے لیکن وہ جو اخروی زندگی ہے وہ ہمیشہ والی ہے خدا فرماتا ہے وَالْآخِرَتُ خَيْرٌ وَأَبْقَا دو اس کی صفات ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ بہترین زندگی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وَأَبْقَا وہ ہمیشہ رہنے والی ہے تو اکثر یہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ عقس کی طرف باگتے ہیں سائے کے پیچھے باگتے ہیں حقیقت کو ہم جو ہیں اس کی متلاشی نہیں ہوتے بہترین زندگی ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے اور فرمایا وَالْآخِرَتُ خَيْرٌ وَأَبْقَا اِنَّ هَذَا لَفِ السُخُفِ الْأُولَى ربِ کائنات نے فرمایا کہ تمام صحائف میں میں نے یہ لکھ دیا ہوا ہے اور فرمایا کہ سُخُفِ عِبْرَاحِيمَ وَمُوسَى جو صحیفہ میں نے عِبْرَحِيمَ علیہ السلام کو عطا کیا جو صحیفہ عزتِ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ سب سے بہترین جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے اور وہ باقی رہنے والی زندگی ہے حضرت محترم ماہِ سیام کی ان سعادت بری گریوں سے جہاں ہم گزرتے ہیں تو ایک خاص دن آتا ہے جس کو عید کا دن کا آدھاتا ہے عید کا جو لغت میں معنی ہے وہ عودن سے یہ لفت نکلائے جس کا معنی ہے پلٹ کے آنے والی یہ خوشی بار بار آتی ہے تقرار کے ساتھ آتی ہے اور یہ ہر سال آتی ہے لیکن اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ان مواقعوں کے اوپر اپنے آپ سے باہر ہو جائے یہ لحو لاب میں ہم نے زندگی کو بسر نہیں کرنا مختلف قسم کی تفاخرات میں اپنے زندگی کو بسر نہیں کرنا آپ اپنے شیخِ طریقت سے پوچھیں کہ عید کس کو کہتے ہیں تو آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی آپ فرماتے ہیں چڑی چنہ تہوے عید میری چڑی چنہ تہوے عید میری مکن روزے کرانجے دید تیری آپ فرماتے ہیں عید حقیقت میں وہ ہوتی ہے جس کے بعد مدینے والے آقا کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے تو اپنی زندگی کو ہم نے مختلف قسم کے تفاخر میں نہیں لے کے آنا فخر جو ہے اس بات کا کریں کہ ہمیں آقا علیہ السلام کا امتی ہونے کا شرف مل چکا ہے اس سے بڑھ کر فخر کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی اپنے مال و مطاق پر فخر کوئی نہیں ہے آپ کبھی غور کریں کہ ان خاص مواقعوں کی اوپر ہمیں ایک خاص عبادت کا بھی ساتھ میں حکم دیا جاتا ہے اور وہ صدقہ الفطر ہے اس کے اندر غربہ جو ہیں ان کو شامل کر لیا جاتا ہے ان کو اپنی محبت کا مرکز سمجھا جاتا ہے ان کو اپنی قربت دی جاتی ہے ان کو قریب کیا جاتا ہے حضرت عزیب وقار آقا علیہ السلام کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس حدیث میں مبارک کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لئے جب عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں جیسے آج کے بعد کل آپ بھی عید الفطر کیلئے نکلیں گے نیا لباس پہنے مدینے والے آقا کی سنت ہے اپنا جو ہے وہ خوبصورت چہرہ بنائیں داری کو سواریں داری کو جو ہے وہ کنگی کرنا بھی مدینے والے آقا کی سنت ہے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی جو ہے وہ حاضر خدمت ہوتے ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں اب فقط جو ہے پھٹے پورانے کپڑے پہن لینا آپ اس کو مر سمجھے کہ شاید فقیری اس کو کہا جاتا ہے اور جو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو خوبصورتی اور مزین کرتا ہے آپ یہ مت سمجھے کہ وہ فقر کی لائن میں نہیں ہے فقر پھٹے پرانے کپڑے پہننا اور اپنے بالوں کے اندر کنگی کو نہ کرنا فقیری اس چیز کا نام نہیں ہے حضرت عزی وقار لمبے اپنے بالوں کو بڑھانا فقر اس چیز کا نام نہیں ہے آپ کہیں گے تو پھر مولانا فقر کہتے کس کو ہیں فقر جو ہے وہ مدینے والے آقا کی اداوں کا نام ہے حضور علیہ السلام کی سنت پر پہلا دینا اس کو فقیری کہا جاتا ہے تو داتے دی وقار اپنے آپ کو مزین کریں خوبصورت بنائیں اور اپنے جسم کو موتر کریں یہ عید کے لمحوں کے حوالے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پھر جب آپ عیدگاہ کی طرف نکلیں تو پھر آپ جو ہیں وہ پڑھتے ہوئے آئیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ وہ تصویح ہے جس کو مدینے والے آقا نے بڑا پسند فرمایا ہے عید کے دن اس کو پڑھتے ہوئے آئیں عیدگاہ کی طرف جائیں غریبوں کو اور بلکہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام جب عید الفطر کے دن حضور نکلتے تو آقا علیہ السلام تنہانی نکلتے تھے حضور کے اصحاب آپ کی جماعت آپ کے پیچھے ہوتی آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کر حضور عیدگاہ کی طرف تشریف لے کے جاتے وہاں پہ نیزہ گاڑا جاتا اس نیزے کو جو حضرت بلال حبشی اٹھا کر لاتے تھے اور اس نیزے کو گوڑ کر کے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں وہاں پہ دو رکت جو ہیں وہ نماز ادا کرتے جسے عید الفطر کی نماز کا جاتا ہے پھر آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں مدینے والے آقا صحابہ اکرام کے ساتھ ان کے سینوں کے ساتھ سینہ ملاتے ہیں کبھی اس جو ہے وہ منظر کے اندر بھی اتر کر دیکھیں کہ کیسا جہاں کا منظر ہوگا جس وقت مدینے والے آقا صحابہ کو سینے سے لگاتے ہوں گے کہ فیاد کس طرح کی ہوں گی لوگوں کی محبتیں کس عروج پر پہنچی ہوں گی آقا علیہ السلام تو اسلام کے صحابہ کی کس طرح کی جو ہے دیدنی منظر ہوگا کہ جب مدینے والے آقا کے سینوں کے ساتھ سینہ جڑتا ہوگا تو پھر بتائیں کہ جب سینے کے ساتھ سینہ ملا ہوگا تو کیسے روحانی تازگی ان کے سینوں کے اندر اترتی ہوئی نظر آئے گی آقا علیہ السلام کے غلام حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو آقا علیہ السلام آپ نے راستے میں کھیلتے ہوئے چند بچوں کو بھی دیکھا اور حضور علیہ السلام نے ایک جانب ایک روتے ہوئے بچے کو بھی دیکھ لیا مراقہ علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے حضور علیہ السلام رکھتے ہیں مراقہ علیہ السلام نے پوچھا مراقہ فرماتے ہیں بچے روتے کیوں ہو آج تو خوشی کا دن ہے اور مومنین کے لیے اللہ کا یہ سب سے بڑا عیسان ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب عید کا دن ہوتا ہے تو رب فرشتوں کے سامنے خدا جو ہے اپنے شان کے لائق اپنے بندوں کے حوالے سے خدا ناز کرتا ہے فرشتوں کی جماعت کے اندر اور خدا فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کرے تو اس کو کتنی اجرد دی جاتی ہے عرض کی مالک اس کو پورے کا پورا صلح دیا جاتا ہے تو فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ آج جتنے بندے روزے رکھ کے عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے لئے آئے ہیں آج میں نے سب کے سب بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پہ جب بندے نکل کر آتے ہیں سینے کے ساتھ سینہ ملا کے نکلتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے پھر لوگوں کو گواہی اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں اور مبارک بات دیتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم جنتی ہو چکے ہو آج ہم سوچتے ہیں کہ شاید جنت ہمیں کیسے نصیب ہوگی لیکن روزہ رکھ کے عید کی نماز آپ عیدگاہ میں پڑھ کے دیکھیں سنیں اور اس کے چہرے کو دیکھ لیں ملاقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو روزہ رکھنے کے بعد عید کی نماز پڑھ کے عیدگاہ سے باہر نکلتا ہے کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس بندے کا دیدار کر لے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر شیطان جو ہے وہ وویلہ کرتا ہے وہ روتا ہے اور اس کے چھوٹے شیطان اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے سردار روتے کیوں ہو تو وہ کہتا ہے کہ آج یہ جو بندے جا رہے ہیں یہ عام بندے نہیں ہیں اللہ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ یہ جنتی ہیں یہ جنتی بندے دنیا سے جا رہے ہیں تو دارت محترم کتنی بدقسمتی ہے ان احباب کی کہ جو جنتی ہو کر بھی شیطان کو رازی کرتے ہیں الایاز باللہ وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے عید کے موقع پہ شراب نوشی بھی کرنی ہے مختلف قسم کی خرافات بھی کرنی ہے اور جوانوں نے مختلف اڈوں کے اوپر کھڑے ہو کر کے اپنی نظروں کو غیر کی طرف اٹھا کر کے ان کو جو ہے نزیبہ نظریں اٹھا کر کے لوگوں کو جو ہے وہ تانگی بھی کرنا ہے یہ کیسی مسلمانی رہ گئی ایک جنتی ہونے کی خوشخبری بھی سن لی دوسرا لوگوں کی طرف خرافات بھی چلتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ہم کیسے مسلمان ہیں حضرت عزی وقار عید پڑھنے کے بعد یہ تیس دن کے مسلمان نہ بڑھیں یہ میری بات کو اپنے ذہن نشین کیلئے گا تیس دن کا مسلم نہ بنے بلکہ آپ کے چہرے کو چلتے ہوئے دیکھ کر غیر مسلم بھی دیکھ کر کہے یہ تیس دن کے بعد عام مسلمان نہیں ہے اس کے چہرے کو دیکھو چمکتا ہوا چہرہ محمد عربی کا غلام لکھر آئے یہ حضور کا دیوانہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ تبدیلی یقصر لے کر کے آئیں اپنی زندگی کو بدلیں یہ جمعت الودا جو ہے یہ آپ کی زندگی کا جمعت الودا نہیں ہے یہ جب تک آپ کی سانسے چلتی رہیں گی آپ پر جمع لازم رہے گا نماز صرف ماہ رمضان کے اندر فرض نہیں ہے یہ جب تک آپ کی سانسے چلتی رہیں گی نماز آپ پر فرض رہے گی ہمارے گاؤں کے اندر بھی یہ دیگر جگہوں پہ آپ کے پاس آپ کے گاؤں ان کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے خواتین صلاة التصویح بڑی شوق سے پڑتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اعلان ہی ہوتا ہے کہ خواتین میں اس کی مخالفت نہیں کرتا میری طرف سے روزانہ پڑا کریں لیکن اس صلاة التصویح کا قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا اس بات کو اپنے پلے باندیں اس کا سوال نہیں کیا جائے گا خاتون بتاؤ تو سہی صلاة التصویح بڑی ہے کہ نہیں یہ رب نہیں پوچھے گا رب یہ پوچھے گا بتاؤ تو سہی پانچ نمازیں پوری کی ہیں کہ نہیں باتیں پلے باندیں ان باتوں کو بڑا احتمام کیا جاتے ہیں بلکہ لوگ باغ باغ کے آتے ہیں یار صلاة التصویح نہ رہ جائے بلکہ آپ نے دیکھا نہیں جنازے کے موقع کے اوپر امام صاحب کو کہا جاتا ہے مولوی صاحب ٹھہر جائیں پیچھے پانچ سات بندے آ رہے ہیں کبھی آج تک مجھے کسی بندے نے مسلح امامت پر کھڑے ہوتے ہوئے کبھی نہیں کہا کہ حضرت ٹھہر جائیں وہ بندہ لگ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے سوال پیدا ہوتا ہے فرض کفایہ کی طرف تو ہماری اتنی توجہ ہے یہ فرض این کس نے ادا کرنا ہے حضور قبل عالم تاجدار حیبت پوری علی رحمہ کی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں یہ قبلہ پیر صاحب کی مسجد ہے اور آپ عقیدے کی جو ہے وہ پختہ اتنی بڑی امارت آپ گزرے ہیں آپ فرماتے ہیں میرا مرید وہ ہے جو پانچ وقت کا نمازی ہے آپ نے کبھی کسی کو یہ نہیں تنگ کیا کہ صلاة اللہ وابین بھی پڑھنا ہے نماز اشراق بھی پڑھنا ہے یہ ایکسٹر ایفورٹ ہے کرنا چاہے تو کریں اس کے اندر عجر آپ کو ملے گا لیکن یاد رکھیے گا آپ ساری زندگی نفر پڑھتے رہیں فرض آپ کے ذمہ ہے تو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں خواتین کو بتائیں ماں بیٹیوں کو بتائیں کہ میری بہن جب تک تو نماز پانچ وقت کی ادا نہیں کرے گی تیری صلاة التصوی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے تیری اس وقت جو ہے رب کی بارگاہ میں صلاة التصوی قبول ہوگی جب تو فجر کے وقت اٹھ کر نماز فجر پڑھے گی زہر کے وقت اٹھ کر نماز زہر پڑھے گی میں نے ایک بندے سے سوال کیا کہ کتنی نمازیں پڑھتے ہو اس نے کہا حضرت جی اللہ یاز بللہ کبھی ٹائم ملتا ہی نہیں ہے کبھی غور کریں انسان دن کے اندر چوپیس گھنٹیں اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے ماں سوائے سونے کے سونے کے وقت ہمارا مو بند ہوتا ہے نہیں تو مختلف طریقوں سے مو چلتا رہتا ہے اللہ کی اتنی نعمتیں کھانے کے بعد خدا فرماتا ہے فابی یہی میرے بندے تو میری کس کس نعمت کو جھٹلائے گا لیکن یہ تو بتا تیری نمازیں بھی پوری نہیں ہیں ایک مولانا صاحب فرمانے لگے حضرت وہ ایک شخص جو ہے وہ میت کے ساتھ گندم اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں تو بتائیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر انسان کی سانس چلتی رہے تو وہ کفارہ جو ہے ایک ایک نماز کا ایک ایک جو ہے وہ گندم کی مقدار جو ہے وہ کم مسکم بیس کلو کے مطابق گندم جو ہے وہ دی جاتی ہے جو کہ نماز کا کفارہ بنتا ہے ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھے پوچھیں اپنے آپ سے ساٹھ ستر سال بزرگی آگئی سفید داریاں ہوگئیں سر کے بال سفید ہوگئے ذرا پوچھ کے دیکھیں اپنے نفسیں کہ ہماری کتنی کتنی نمازیں رہتی ہیں ان کا کون بتانے والا ہے کون ذمہ دار ہے عدات محترم ہم عید پڑھ کے تو جنتی ہوگئے سیٹیفکیٹ بھی مدینے والے آقا نے عطا کر دیا لیکن حضور علیہ السلام نے جن کو سیٹیفکیٹ دیا تھا وہ کوئی عام بندے نہیں تھے وہ حضور کے صحابہ کہلاتے ہیں جن کو مدینے والے آقا نے فرمایا تو تمہیں مبارک ہو رب نے تمہیں جنتی لکھ دیا ہے اب وہ تو وہ تھے جن کی ایک بھی نماز کزانی ہوئی اور ہم نے تو عید کے بعد نماز پڑھنی کوئی نہیں ہے تو عدات دیوکار ہمیں تو لوگوں نے کہہ دیا ہوا ہے فکر نہ کرو جنت کا دروازہ تمہارے لئے کھولا ہوا ہے عدات دیوکار اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جنتی ہیں لیکن بات یاد رکھیے گا میرے زور قبل عالم فرماتے ہیں جنت قدم تکانہ مشکل اول باج مویاں دے اپنے آپ کو پہلے فنا کرنا پڑے گا اپنی زندگی کے اندر یہ بات سوچیں یہ مس سمجھئے گا کہ پتہ نہیں ہے کس وجہ سے غصہ کر گئے ہرگز نہیں میں غصہ نہیں کر رہا میں اپنے حضرت صاحب کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں اس بات کو سمجھ کر جائیں کہ عید کے بعد کم از کم آپ کی تیس دنوں کا جو خاص رب کا مشن اور اس کا حکم ہے وہ آپ کے جسم کیوں پر اپلائی تو ہو آپ کے جسم سے واضح اور ثابت تو ہو ساری کی ساری مسجد بری نظر آتی ہے لیکن بعض اوقات علاقوں میں جا کر کہ کبھی نماز پڑھنے کا موقع ملے تو یہ بھی حال ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں حضرت ازان ہم نے دے دی یہاں پہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں آئے گا آپ خود اپنی نماز پڑھیں اور چلے جائیں علاقوں میں کبھی گھوم کر دیکھیں لیکن جس مسجد کے اندر آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ یہ ضرورت نہیں بڑھتی یہ حضور قبل عالم کا فیض یہاں پہ آج بھی موجود ہے یہاں نمازیوں کو امام کی انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب آئیں گے تو نماز پڑھی جائے گی یہاں پہ ہمیں دونڈنا نہیں پڑتا کہ نمازی کہاں سے ملیں گے اب معلوم ہوا کہ اگر چالیس بیالیس سال کے بعد ایک ولی کلندر کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ آج بھی ان کی مسجد کے اندر کسیر تعداد میں لوگ نماز پڑھنے والے نظر آتے ہیں تو کیا آج اگر ایک عالم دین اپنے لوگوں کی تربیت کرنے کی کوشش کرے تو کیا نمازیوں کا اضافہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے لیکن کم ہی ہمارے اندر بھی ہے کہ ہم نے دین سمجھانے کی کوشش ہی نہیں گئی تو آقا علیہ السلام میرا آقا فرماتے ہیں شیطان رستے میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے چیلے کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے یہ اگرچہ رب کی بارگاہ سے ہو کر کہ آ رہے ہیں ہے تو ہمارے ہی ہیں نا چلنا تو ہمارے پیچھے ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کی جسم کے اندر یوں دوڑتا ہے جیسے کہ انسان کے جسم کے اندر خون دوڑتا ہے شیطان انسان کے جسم کے ساتھ ہے حضرت انس بن مالک کی روایت میں آپ کے نظر کر رہا تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا غریب بچے کو روتا ہوا دیکھا فرمایا بیٹا روتے کیوں ہو عرض کی کہ حضور میرا باپ ایک غزوے میں شہید ہو چکا ہے اور مجھے پہننے کے لیے لباس بھی میرے پاس موجود کوئی نہیں ہے اور مجھے جو ہے وہ سینے کے ساتھ لگانے والا بھی کوئی نہیں ہے میری والدہ تھی اس نے دوسرا نکاح کر لیا اب کوئی سہارا اور کوئی دہارس باننے والا حضور نظر نہیں آتا مدینے والے آقا نے سینے سے لگایا میرا آقا فرماتے ہیں تو خوش نہیں ہوتا کہ میں تیرا باپ بن جاؤں کتے مقدر ہیں جس کو حضور فرمائیں کہ میں تیرا باپ لگتا ہوں فرمایا حضور اس سے بڑی خوش قسمتی ہے اور کیا ہو سکتی ہے فرمایا خوش نہیں ہوتا کہ فاطمہ تو زہرا جو ہیں وہ تیری بازی لگیں عرض کی حضور اس سے بڑی قسمت اور کیا ہوتی ہے فرمایا خوش ہو جاؤ امام حسن حسین تیرے بائی لگتے ہیں آقا علیہ السلام تو وہ سلام گھر لے کر کے جاتے ہیں فرمایا فاطمہ اس کو لباس پہناو نیا لباس پہنا اب آقا علیہ السلام اس ننے بچے کو لے کر عیدگاہ کی طرف آتے ہیں انگلی پکڑی ہوئی ہے مدینے والے آقا کی اب وہ بچہ جو ہے وہ اچھلتا ہے کوتتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ اگرچہ میرا باپ وصال کر چکا ہے لیکن صحابہ دیکھو تو سہی میں نے انگلی کس کی تھامی ہوئی ہے میرے ہاتھ کے اندر انگلی کس جو ہے وہ نبی کی ہے آقا علیہ السلام اس بچے کو جب جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف لے کر کے جاتے ہیں حضور نے عید کی نماز پڑی حضور نے سینے سے لگایا اور جب وہ واپس پلتے ہیں آقا علیہ السلام اس دنیا سے جب ظاہری پردہ کیا تو وہ بچہ زمین کے اوپر بیٹھ کر مٹی گرد اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتا ہے کسی نے پوچھا بیٹھا یہ کیوں کرتے ہو فرمایا جب میں یتیم ہوا تھا نا تو مجھے احساس نہیں تھا کہ میں یتیم ہوا ہوں تو فرمایا کیا ہوا فرمایا پتا تو آج چلا ہے جب مدینے والے آقا کا ظاہری سہارا سر سے اٹھا تو پتا چلا یتیمی اس کو کہتے ہیں حضرت اسٹی کے اکبر بھی دیکھ رہے تھے آگے بڑے بڑھ کے بچے کو سینے سے لگایا فرمایا کہ بیٹھا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جائے کہ مدینے والے آقا علیہ السلام ظاہری طور پر اپنے روزہ کے اندر موجود ہیں مدینے والے آقا کے غلام تو تمہارے سامنے ہیں نا فرمایا میں غلامی کا حق ادا کروں گا حضرت اسٹی کے اکبر اس بیٹے کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے رہے حضرت محترم آقا علیہ السلام نے بتایا کہ اس خاص موقع کی اوپر یتامہ مساقین کو ان کا سہارہ بننے کی کوشش کریں ان کو جو ہے وہ کسی بات کی کمی کا احساس نہ ہونے دیں اور ان کو سینے سے لگائیں ان کی دہارس باندیں مدینے والے آقا اس بندے سے بڑا راضی رہتے ہیں اور بالخصوص فطرانہ کے ساتھ جو ہے ان احباب کی آپ جو ہے وہ دل جوئی کرنے کی جو ہے وہ بالاحتمام ضرور کوشش کریں اور عید کی نماز سے قبل اپنا فطرانہ ضرور ادا کریں جو احباب باہر ہیں ان کا فطرانہ بھی آپ جو ہے ان کی عید سے قبل وہ بھی ادا کر سکتے تھے جیسے اب آپ نے مجھ سے سوال کیا ہاں جو بچہ جو ہے وہ عید الفطر مراد چاند تنو ہونے سے پہلے جس بچے کی پدائش ہوتی ہے اس کا فطرانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے جو مہمان آپ کے گھر آئے اس کا فطرانہ بھی آپ کے ذمہ پہ ہے اگرچہ وہ خود کا فیل نہ ہو اور اس کے بعد تین سو بیس روپے مفتی عاظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب آپ نے تین سو بیس روپے فی قس کے حساب سے یہ مقرر کیا ہے اور سوا دو کلو دو کلو سو گرام گندم جو ہے اس کے لحاظ سے یہ فطرانہ ادا کیا جاتا ہے تو آپ قبلہ حضرت صاحب کی جامعہ کو بھی آپ نے ذہن نشین رکھیں اور قل انشاءاللہ اللہ العزیز حضور قبلہ عالم تاجدار حیبت پوری علی رحمہ آپ کی جامعہ مسجد میں قبلہ پیر صاحب کے حکم کے مطابق صبح آٹھ بجے انشاءاللہ اللہ العزیز عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی دور دراز سے جو حباب پہنچنا جائیں وہ پہنچ سکتے ہیں اور باقی میں اختتام پہ پھر یہ بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ مسجد سے باہر نکلتے وقت کم از کم ہم یہ بات ضرور سوچ کے جائیں کہ نماز ہمارے اوپر فرض رہے گی قرآن کی تلاوت ہمارے اوپر لازم رہے گی آپ رمضان تو آپ نے بسر کر لیا لیکن ہر چیز کو آپ نے آج الودا نہیں کہنا صرف رمضان مبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہوا ہے باقی جو فرائز ہیں وہ ہمارے اوپر تادمیں واپسی جب تک ہماری سانس چلتی رہے گی اس وقت تک ہمارے اوپر وہ لازم اور فرض رہے گا آپ ہاتھ اٹھا کر اہت کریں گے کہ ہم اس پر عمل کریں گے تا زندگی ہم اس کے اوپر کاربند رہنے کی کوشش کریں گے واخر دعوانا الحمدللہ